اسلام علیکم جی ویلکم بیک چو میہلیمہ کا کچین بنانے جا رہے ہیں جی فش کا سالن پین لیں گے پین میں ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا کپ اویل کا اور رو فش ہے جی رو فش تو وہ پکنے جا رہی ہیں تو بردست پکنے مالی ہے اور آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے یہ رسپی کھانی ہے بتانا ہے ابلے چاہوہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ تو ہم لیں گے پین ڈال آس کے اندر اویل اور ہم نے دو لارج بیاز جو ہیں دو لارج بیاز ہی تقریباً اس کے اندر ایسے ڈال کے ہم نے ان کو کر لینا ہے گورڈن بڑاون اکائیں کے ان کو میڈیم ہیٹ پر اور کریں گے ان کو گورڈن بڑاون جب بیاز ہو جائے ایسے گورڈن بڑاون تو ہم نے اس میں جنجر نہیں ڈالنی ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے گارلک کو کر لیا ہے اس میں چکو اوٹے وچی پیس لیا ہے گرائنڈ کر لیں اور اب ہم اس کو لسن کے ساتھ ایسے گورڈن بڑاون لسن کو کریں گے پیاز کے ساتھ ہی تقریباً آپ نے ایک سے دو منٹ ہم نے ان کو میڈیا مانچ پر ایسے پکونا ہے پیاز ہوگی گورڈن بڑاون اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون، سکھے دھنیا کا یہ دکھنے ہی سکھا دھنیا ڈال گیا اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون چیلی پاوڑر کا پیاز ہوگی گوڑی 1 ٹی سپون ہم نے چیلی پاوڑر کا ڈال دیا میڈیا مانچ کر دیں گے تاکے تاکے مسالے سارنا جا 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا لیس بلیک پیپر کا اور ہلتی کا ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون میرا نمک اٹھے کی تائی؟ دیں گی ہیں یہ نمک یہ دیکھیں جی اس میں ہلتی چلی گئی اور نمک جو ہے ون ٹی سپون سے کم ڈالے گا کیونکہ مچھلی کو نمک لگا ہوا تھا تو ہم جیسے تھوڑا سا ایسے بس اور اس کو کر لیں گے ہم مکس مسالوں کے ساتھ اور ہم نے کاتے ہیں چار چار ٹماتر ہم ہم کر دیں گے اس کے اندر اے اے لیتے گی اور یہ بند ہے ہمارا مچھلی کا جو ہے گری بی میڈیا مانچ پہ ہی جو ہے پکے گا اور اب ہم اس کو کریمن ایک میں پکائیں گے ایسے ہی اور پھر ڈال کے ہاپ کپ پانی اس کو ہم دھکن دے گے پکنے دیں گے ایک منٹ کبھانے کے بعد ڈالیں گے اس میں ہاپ کپ پانی آنچ کر لیں گے تیز اور ایسے ہلا جلا کے اس کو دھکن دے گے ہمیں دے گا جب تک یہ مسائلہ تیل نہیں چھوڑ دیتا تب تک اب ہم اس کو پکائیں گے اور دیکھیں جی مسائلہ ماشالہ 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 جو ٹھو رہا ہے جو ٹماٹر ہے اب ایسے ہم چپمچ کی مدد سے اس کو دبائیں گے پرس کریں گے اور ماش کریں گے بس کسی پھے چھڑنا بے یہ کون رہنگی ہے گریوی جی پیشتی جو ہے سالنگ بنے گا جب ایسے مسائلہ تیل چھوڑ دے تو آپ کو مجھنا رہا ہوگا اب ہم پیشت لیں گے اور اس کے دنے پیسیز آنچ میڈیم کرنے کے بلکل ہرکی ہر سی آس کر دیں گے اور فش کو ہم نے ایسے جی جو ہے بس فتیلہ تیسی اپنا جو ہے جتنی آپ کو فش کی ضرورت ہے میں اپروکسمیٹی جو ہے یہ ون این ہاپ کے جی ہے جو فش استعمال کر رہی ہوں اور یہ ایسے ہی مسائلے میں ساری ہم اس کو بکائیں گے جی سارے ڈا کے زیباردست جیز زیباردست ہوگی اس کو آنچ اب ہم آنچ کریں گے تھوڑی سی تیز پہلے ہم نے ہلکی آنچ پہ ڈالا ہے تاکہ بہتاڑے ہاتھ خود نہ سار جن بچے لاکھ اٹھ کریں ایسے بڑوں کی اس کے ساتھ جی مدد کے ساتھ استعمال کریں پکائیں آنچ کر لیں گے تیز اور دیں گے اس کے اوپر ہم ڈھٹکا اور اس کو ہم تقریباً تیز آنچ پہ ہم نے دو منٹ ایسے سٹیم میں پکانا ہے یہ جی بل رہی ہے ایسے پکانا ہے اور اس کا دو منٹ کے بعد اس کا دونگ اٹھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ بل رہی ہے فش جو فش ہے اس میں ہم نے چمچ نہیں ہم گھمانا پھرانا چمچ کے ساتھ چوٹ تو کوشش کریں کہ ایسے ہی پین میں مچھری کو ایسے گھمانا پھرانا ہے اور جو مچھری جو نہیں مسالے میں گئی اس کو چمچ کی مدد سے آپ نے ایسے اُلٹا پھولٹا کرنے اور باقی بچ بچھری جو ہے ایسے ہی ہونی ہے بغیر کسی چمچ کے ہلائے جو لائے تو میٹر میں جا کے ایسے چمچ کرنے کے نیچے نہ لگے نونٹک پین استعمال کر رہی ہوں تو اس میں اتنی بھی وہ جو ہے نیچے نہیں لگتی نہیں مطلب کے ساتھ نہیں آنچ کرنے کی اور یہ دیکھیں اور ہی ہی ہے اور ایسے ہم نے جب دو منٹ اس کو تیز آنچ پر پکھایا اب ہم ڈھککن دے کے اس کو میڈیم آنچ پر دس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تو میڈیم آنچ پر جی اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے اب دیا رکھ اور آپ کو ملیں گے ہاماں دس منٹ کے بعد تو سٹیٹ یہ دور ویدمی حلیمہ کا کچھن ملتے ہیں یہ بریک ہے بریک کے بعد یہ دیکھیں جی فش اس کو کریں گیا آنچ تیز ہو گئے ہیں 10 منٹ تیز آنچ پر پکائیں اور ہم نے بس ایسے ہی حلانا جلانا جی فش میں چمچ نہیں مانا چاہیے فش جاتی ہے ٹوٹ پیرنا اس شکر نہیں اس فش کی رنسپی آپ کو ملے گی اپنی حلیمہ کی کچن پر میں بھی نہیں میکھی گئے یہ پکائیں اس سے بھی دیکھیں اس سے بھی جا کہ وہ لوگ مرچان چڑھیا رہے ہیں یہ فالی مرچی ہیں اس کو ایسے چھوٹا دینے چمچ نہیں پھیرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرش آپ کی سلامت رہے تو چمچ نہیں پھیرنا بس ایسے ہی نکمہ پر آکے بس ہم نے پتا نہیں ہے جی تیش جو ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تیز آنچ کر لیں بس تیز آنچ پہ بس تیز آنچ پہ اپنی مچھلی کھالو اپنی مچھلی کھالو اپنی مچھلی کھالو آکے یہ تو ساڈی گھڑ آئی جے مچھلی نے چھوڑا ہے اب تیل چھوڑ دیا میں کیا مسائلی میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ سارے وازمات زبردست ہی ہو گیا آج کر لیں گے اب مٹھی بیلکھل ہلکی لیں گے ہم سوکھا دھنیا ہاپ تیسپون اور ہاپ تیسپون ایسے یہ ہو گیا اور لیں گے ہم گرم مسالہ اوپشنل ہے کیونکہ پھر مچھلی کی سمیل ہے نا چیتے تو چاہتے ہو کہ نہ آئے تو ہاپ تی سپون جو گرم مسالہ ہے لیں گے ہم اور وہ بھی ہم نے بس ایسا ایسا چھڑک دینا ہے اوپر نہ اسے دے اور اس کو دے دیں گے مٹھی آنکھ آج پیٹ کام اور ساڑی فیشنو نکھنا پاس پانچ منٹ کا دم ہے پانچ منٹ میں جو یہ جی تیار ہو جائے گی ملتے ہیں آپ کو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں دو منٹ پانچ منٹ میری سیسٹر بیسٹ ہے جا میری سیسٹر بڑی زبردست پکاتی ہے مچھلی آپ نے ان کی ریسپی کو پولو کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بنانی ہے ریسپی ہمیں لیما کا کچن ہے اور یہ دیکھیں علینا کچن سے آپ نے اگر روٹی پکاری سکھ رہی ہوں تو ان کی چنل پر جا کے روٹی پکاری سکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اے دکھو جی چکیا پونگٹ مچھلی کا ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہے آپ کو کر دے گے بند تو آپ کو بتاتے ہیں کہ چمچ استعمال کریں گے ہم فلیٹ والا ایسا ہم نے کوئی یہ رکی نہ فلیٹ ہے یہ تو مچھلی ٹوٹے گی مچھلی جو ہے تیار ہے ابو جی کو دیں گے ڈال کے کھائیں گے انشاءاللہ دیکھو زیادہ مسالہ نہیں بس ہلکا سا ہم نے اپنے ایسا ڈالنا ہے دیکھو جی بردست فیش اے دیکھو جی اے کسو انہوں ایتھنا کھا پھلیٹ کو ایسا رکھو نہیں ایسا رکھو کیا ہویا ایتھنا کھا جی میری کوکن کے درمیان ہو گیا تھا 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 تھیا دونٹ فرگیٹ ٹو لائک اور سبسکرائب میں ہلیمہ کا کچھن پلوں گے آپ کو اپنی نئے ریسپ کے ساتھ رکھیں گے دعوی میں یاد السلام علیکم